اسلام علیکم دوستو ہمارے پاس ایک ہیڈ ہم نے بائیک کا کھولا ہے تو اس میں پریشر کا کچھ مسئلہ ہے کہ بائیک میں پریشر کچھ کم تھا تو اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں پریشر جب بھی بائیک کا کم ہوتا ہے کہ ایک تو چلتے چلتے آپ کی بائیک کے ہیڈ میں وال کے نیچے کوئی کاربن وغیرہ آ جاتا ہے یعنی بائیک دھوہ مار رہی ہے یا ناکس پیٹرول ڈل گیا جس کی وجہ سے ہماری بائیک کے وال کے نیچے کاربن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بائیک چلتے چلتے پریشر چھوڑ دیتی ہے اس کے علاوہ اگر زیادہ دیر ہوگی یا چلتے ہوئے اس کے رنگ جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہماری بائیک جو ہے وہ پریشر جو ہے چھوڑ دیتی ہے کم پریشر ہو جاتا ہے پک اپ اور پاور اس کی کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو اس کے اندر وال ہیں وال اگر ہم ہماری گاڑی کے وال جو ہیں ہماری موٹر بائیک کے وال جو ہیں وہ مطلب ٹائٹ کر دی گئے ہیں زیادہ ٹائٹ کر دی گئے ہیں یا چل چل کے زیادہ ٹائٹ ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہماری بائیک کا پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے پاور کم ہو جاتی ہے تو ہم نے جب یہ بائیک ہیڈ کھولا ہے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر سے ہم نے وال کھولے ہیں تو وال اس کے بڑے اچھی کنیشن کے تھے بالکل ان کی سیٹیں وغیرہ بھی ٹھیک تھی تو ان کے نیچے کیا تھا کہ ان کے میں کاربن بہت زیادہ آیا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے ہم نے انہیں گرائنڈ کروایا ہے سفائی وغیرہ ان کی کروائی ہے اور گرائنڈ کروا کے ہم وال جو ہے یہی استعمال کر رہے ہیں اس میں تو وال کی لوجنگ وغیرہ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن تقریبا جو ہے ٹھیک ہے وال کنیشن میں مطلب تو اب اس میں ایک دوسرا مسئلہ کیا آیا تھا کہ اس کے جو سپرنگ جب ہم نے کھولے تو یہ سپرنگ جو ہے ایک سپرنگ اس میں یہ ڈیمج ہو گیا ہے اور دوسرے سپرنگ جو ہے اس کے بالکل نرم ہو گئے ہیں تو ان میں زیادہ جو ہے اتنا پریشر نہیں بنتا اگر سپرنگ ٹوٹ جاتے ہیں سپرنگ لوز ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں تو یہ سپرنگ بھی ہم نے جو ہے چینج کر دینے چاہیے تو ابھی ہم نے وال وغیرہ کی ان کی صفائی کروا لی ہے تو وال جو ہے ہم یہی استعمال کریں گے اور سیلیں اس میں نہیں ڈال دیں گے اور سپرنگ ہم اس میں نہیں ڈال دیں گے تو سیلیں اور سپرنگ جو ہے ہم نے وہ کراؤن کے لے لیے ہیں تو وال کے اندر ہلکا ہلکا وال میں آئل لگا دیں گے آئل لگانے کے بعد ہم انہیں ہیڈ کے اندر فٹ کریں گے اس طریقے سے یہ چھوٹا وال جو ہے سلینسر والی سائیڈ میں اور بڑا وال جو ہے کاربوریٹر والی سائیڈ میں ہم نے ڈال دیا ہے تو اس کے نیچے ہم رکھیں گے ایک ٹیپٹ کور ٹیپٹ کور رکھنے کے بعد ہیڈ کو ہم نے اس کنیشن میں کر لینا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دوستو ایک واشر ہوتی ہے یہ واشر ایک ہی ہونی چاہیے اس میں آپ نے دو واشر نہیں لگنی ہمارے دوست بعض اوقات مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس میں دو دو واشریں لگا دیں آپ کی بائیک کا پریشر تیز ہو جائے گا تو اس طرح نہیں کرنا ہے اس کی وجہ سے ہمارے وال جو ہیں ہمارے یہ راکر وغیرہ جو ہیں کیم کٹ جاتی ہے تو ہم نے یہ ایک ایک واشری ہونی چاہیے اس کے اندر ڈبل نہیں کرنی ہے تو یہ سیلے ہم نے کراؤن کے لیے ہیں اور سپرنگ جو ہیں وہ ہم نے کراؤن کے لے لیے ہیں تھوڑا ایسا ان میں آئل لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس سپرنگ جو ہیں یہ بھی ہم نے کراؤن کے لیے ہیں تو دوستو اس میں ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ آپ نے یہ ہمارے پاس 78 کی بائیک ہے تو اس میں جے ایچ سیونٹی کے وال سپرنگ ڈلیں گے جے ایچ سیونٹی جبکہ عام روٹین میں ہمارے پاس جو گاڑی ہوتی ہے سیڈی سیونٹی کی موٹسائیکل جو ہوتی ہے اس کے اندر سیڈی سیونٹی کے ڈلتے ہیں آپ کو کھول کے چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل شستے ہیں سو روپ ہے کہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اور بڑے بہترین آلا کوالٹی کے بنے ہوتے ہیں یہ سپرنگ تو ہم نے یہ سپرنگ جو ہے ڈالنے ہیں بہترین جو ہے ہمارا پریشر بھی بنے گا اور ہماری بائیک کی سٹارٹنگ وغیرہ بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو سیلوں میں تھوڑا تھوڑا ہم نے آئل لگایا ہے تو آئل لگانے کے بعد سیل کو ہم نے وال کے اندر اس طریقے سے بٹھانا ہے کہ وال میں ہلکا سا لگا کے اس کو اس طریقے سے یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے دبا کے بٹھا دینا ہے یہ دیکھیں سیل جو ہے ہماری گائیڈ کے اندر بلکل بیٹھ چکی ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہم نے اس سائیڈ والی سیل لگا دینی ہے یہ دیکھیں وال میں لگا کے اس طریقے سے تو یہاں پہ ہماری سیلیں لگ چکی ہیں اب ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ سپرنگ جو ہے ہم نے اس طریقے سے اس میں لگا دینے ہیں اس کے اندر والا سپرنگ اور یہ باہر والا دونوں سپرنگ اس طریقے سے لگا دینے ہیں یہ سپرنگ بھی ہم لگا دیں گے بس اب کیا کرنا ہے کہ یہ ریٹینر ہے اس ریٹینر کے اندر ہم نے کارٹریں لگانی ہیں دو عدد کارٹریں اس میں لگیں گی اس طریقے سے کارٹر لگا کے اس میں ہلکا سا آئل لگانا ہے ہلکا سا بس آئل لگا لیں اور آئل لگانے کے بعد اس طرح رکھیں تو آپ کے پاس یہ وار لفٹر تو ہوتا ہے تو وار لفٹر آپ یہ لے لیں یہ والا بہترین ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ فٹ کر دیتا ہے تو اس کو ہلکا سا ہم دبائیں گے سامنے رکھ کے تو اس طریقے سے آپ کو ہلکی سی آواز آئے گی کٹک کر کے اور یہ وال ہمارا فٹ ہو جائے گا تو اسی طریقے سے ہم نے دوسرے وال کو بھی لگا دینا ہے تو دوستو یہ چیزیں جو ہے ہیڈ کے دوران انجن کے دوران جب بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آئل دے دیں جب بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں انجن کا تو اس وقت ان چیزوں کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے کہ جلے ہوئے وال ہوں یا جلے ہوئے سپرنگ ہوں ٹوٹے ہوئے سپرنگ ہوں تو وہ آپ نے کبھی نہیں استعمال کرنے تو اس طرح ریٹینر کو ہم نے اس ریٹینر کو بھی رکھیں گے اور بڑی آسانی سے اس کو ہم نے لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ لگ گیا ہے یہ صرف ایک منٹ میں ہمارا یہ کام ہے ایک منٹ میں وال ہمارے فیٹ ہو جاتے ہیں یہ بڑی آسانی سے آپ انہیں فیٹ کر سکتے ہیں اس وار لفٹر سے اور اس کے بعد یہ جو کیم شاوٹ ہے اس کے بیرنگ وغیرہ چیک کر لیں بیرنگ ٹھیک ہونے چاہیے یہ لوب اس کے ٹھیک ہونے چاہیے اور بڑی آسانی سے یہ آپ نے فیٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے ہم فیٹ کر دیں گے ہماری یہ پین جو ہے اس کی چوڑی والا حصہ ہم نے باہر کی طرف رکھنا ہے بارا نمبر کا بولٹ لے کے آپ بارا نمبر کے بولٹ سے اچھی طرح سے اندر فیٹ کر دیں گے تو چلیں ہم نے پیچ کس سے اندر دبا کے کر دیا ہے تو ابھی اس کی آپ نے سائیڈ کور ٹکی وغیرہ لگا دینا ہے ابھی دوستو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کی فیٹنگ کرنے کے بعد اس کے ٹیپڈ جو ہیں وہ 0.05 نمبر کی گیج سے اڈجسٹ کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ کر کے بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہماری یہ کیم شافٹ جو ہے یہ ٹاپ پوزیشن پہ ہے اس کو اگر ہم اس طرح ہلاتے ہیں تو ہمارے یہ ٹیپڈ اڈجسٹر ہیں یہ راکر جو ہیں یہ حرکت نہیں کر رہے یہ دیکھیں کیم ہماری حرکت کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری ٹاپ پوزیشن پہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے 0.05 نمبر کی گیج لینی ہے یہ ہمارے پاس 0.05 کی گیج ہے اس سے ہم نے اس کی اڈجسٹمنٹ کر دینی ہے ہلکا سا یعنی یہ بلکل سلائیڈ فیٹ اس کے اندر جائے تو نو نوبر پانے کے ساتھ یہ کھول لیں گے کھولنے کے بعد ہلکا سا لوز کر کے یہ دیکھیں یہ بلکل سلائیڈ فیٹ ہے اس کے اندر پلین ہی ہونی چاہیے تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے اس کو وال کی کلیرنس وال کی اڈجسٹمنٹ کر دینی ہے تو یہ بھی ٹائٹ ہے ہمارا تھوڑا سا جو ہے اسے بھی ہم گیج کے مطابق لوز کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ لوز ہے گیج ہماری تو ٹائٹ ہو گیا یہاں تو یہ دیکھیں یہ گیج ہماری بلکل سلائیڈ فیٹ ہے اس کے اندر ٹائٹ بھی نہیں ہے لوز بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے اس کی اڈجسٹمنٹ کر دینی ہے اڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد یہ یعنی اڈجسٹمنٹ آپ نے بعد میں فیٹنگ کرنے کے بعد کرنی ہے ویسے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے پہلے بھی ہم جو ہے ٹائپڈ اڈجسٹمنٹ کا ٹائپڈ سیٹنگ کا طریقہ بتا چکے ہیں جس سے آپ کی بائی کا پریشر بھی ٹھیک رہتا ہے ساؤنڈ بھی ٹھیک رہتی ہے تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ